موسیقی ایڈوکیشن کو ڈیٹیک کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سائلنسر ان تمام ایزولڈ رائفلز کے ساتھ اٹیج کیا جا سکتا ہے جن میں مزل سلوٹ موجود ہوتی ہے ساتھ ہی کچھ سیس ایم جیز اور پسٹلز کے بھی ساتھ سائلنسر استعمال ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ فری فائر میں موجود تمام سنائپر رائفلز کے ساتھ سائلنسر کو یوز کیا جا سکتا ہے مزل فری فائر میں تین لیولز مزل کے ساتھ موجود ہوتا ہے لیول 1 لیول 2 اور لیول 3 مزل کا استعمال کر کے آپ کے ویپن کے ڈیمج لانگر ڈسٹنس پر بڑھ جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ مزل آپ کے ویپن کو ریکوائل کو بھی کم کرنے میں مدد کرتا ہے مزل ان تمام ایزولڈ رائفلز میں اٹیج ہو سکتا ہے جن میں مزل سلوٹ موجود ہو اور ساتھ ہی کچھ ایس ایم جیز کے ساتھ اور کچھ پسٹلز کے ساتھ اور تمام ہی سنائپر رائفلز کے ساتھ مزل اٹیج ہو سکتا ہے ایس ایم جی مزل کا استعمال آپ صرف اور صرف ایس ایم جی ویپنز کے ساتھ کر سکتے ہیں وہ بھی تمام نہیں بلکہ کچھ ایس ایم جی ویپنز کے ساتھ ایس ایم جی مزل نارمل مزل کے مقابلے میں آپ کے ایس ایم جی ویپن کے ریٹ آف فائر کو زیادہ بڑھا دیتا ہے فار گریپ آپ کے ویپن کے بلیٹ سپریٹ کو کم کرتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ویپن کے ایکوریسی کو بڑھا دیتا ہے تمام ان فائٹز میں جہاں پہ ایکوریسی میٹر کرتی ہو وہاں پہ آپ کے لیے فار گریپ کا موجود ہونا بہت زیادہ فائدہ منثابت ہوتا ہے فار گریپ بھی تین لیبلز کے ساتھ موجود ہے فری فائر میں لیبل 1 لیبل 2 اور لیبل 3 اس کے ساتھ فار گریپ کو آپ اٹیج کر سکتے ہیں ایز آرڈ رائفلز کے ساتھ بھی ایس ایم جیز کے ساتھ بھی اور کچھ شارٹ گنز کے ساتھ بھی بائپورٹ بیسیکلی سٹینڈز ہوتے ہیں آپ کے ویپنز کو بیلنس کرنے کے لیے اس کے علاوہ بائپورٹز مختلف لیبلز کے ساتھ موجود نہیں ہوتا ویسے تو بائپورٹ بھی فار گریپ کی سلوٹ میں استعمال ہوتا ہے لیکن بائپورٹ زیادہ بہتر کام کرتا ہے جب آپ اپنے ویپن کا استعمال کراؤچ یا پھر فون پوزیشن میں کرتے ہیں مارکسمن رائفل فار گریپ فری فائر میں مختلف لیبلز کے ساتھ موجود نہیں ہوتی اور آپ ایم آر فار گریپ کا استعمال صرف اور صرف مارکسمن رائفل کے ساتھ ہی کر سکتے ہیں ایم آر فار گریپ ایس وی ڈی ایس کئی ایس وڈ پیکر اور ای سی ایٹی ان تمام مارکسمن رائفل کی ایکیوریشی کو نارمل فار گریپ سے زیادہ اچھے طریقے سے بڑھا دیتی ہے میکزین سے آپ کے گن کی کلپ سائز کو بڑھا دیتی ہے فری فائر میں تین لیبلز کے میکزین موجود ہیں لیبل 1، لیبل 2 اور لیبل 3 اگر آپ نے ویپنز کے ساتھ آپ میکزینز کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کو موقع ملتا ہے زیادہ راؤنڈ سپائر کرنے کا ریلوڈ سے پہلے میکزینز اٹیج ہو سکتے ہیں ایزول ٹرائفلز، ایس ایم جیز کے ساتھ اور کچھ پسٹلز اور ساتھی سنائپرز کے ساتھ بھی ای آر میکزینز کو آپ صرف اور صرف ایزول ٹرائفلز ویپنز کے ساتھ اٹیج کر سکتے ہیں اگر آپ میکزین کے علاوہ ایزول ٹرائفل ویپنز میں ای آر میکزین کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے ویپنز کا ریٹ آف فائر اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اسکوپ فری فائر میں مختلف لیبلز کے ساتھ موجود ہیں جو کہ آپ کو مختلف لیبلز کے زوم ان پروائیٹ کرتے ہیں مختلف اسکوپ میں شامل ہے 2x، 4x اور ساتھی ترمل اسکوپ اسکوپ کے ساتھ آپ کی ویپنز کے ایکوریسی رینج اور آپ کا کلیر ریجن اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اسکوپ کو ایزول ٹرائفلز اور کچھ ایسم جیز کے ساتھ اٹیج کیا جا سکتا ہے سٹاک آپ کے ویپنز ایم کو سٹیبلائز کرتا ہے اور جب آپ اس ویپنز سے فائر کر رہے ہوں تو آپ کی مومنٹ سپیڈ کو بھی امپروف کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ سٹاک کے استعمال سے آپ کے ویپنز کا ریکوائل بھی کم ہو جاتا ہے پری فائر میں تین لیولز کے سٹاک موجود ہیں لیول 1، لیول 2 اور لیول 3 سٹاک کو اٹیج کیا جا سکتا ہے مختلف ایزولڈ رائفلز اور شورٹ گنز کے ساتھ اس کے علاوہ مارکسمن رائفلز کے ساتھ اور کچھ ایسم جیز کے ساتھ اور کچھ سنائپر رائفلز میں بھی سٹاک یوز کیا جا سکتا ہے شورٹ گن سٹاک کو صرف اور صرف شورٹ گن ویپنز کے ساتھ ہی اٹیج کیا جا سکتا ہے شورٹ گن سٹاک کے ساتھ آپ کی شورٹ گن کا ریکوائل نارمل سٹاک کے مقابلے میں مزید کم ہو جاتا ہے اور ایکیوریسی اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور دوسری طرف سنائپر ریفلز سٹاک کے ساتھ آپ کی سنائپرز کی ایکیوریسی اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے اور نارمل سٹاک کے مقابلے میں سنائپر ریفلز سٹاک کا استعمال کرنے سے آپ کی سنائپرز کا ویپن ایم اور زیادہ سٹیبلائز ہو جاتا ہے تو سروائیور سی ایٹ ہی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوگی کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنا فیڈبیک دینا نہ بھولیں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کو انجوائے کرنے کے لئے سبسکرائب کریں کرینہ فری فائر پاکستان کی یوٹیوب چینل کو نیا کیا ہے فری فائر میں سبسکرائب کرو معلوم کرو موسیقی